ہنمان بینیوال ہمیشہ واسندرہ راجے کو اپنے نشانے پر رکھتے ہیں واسندرہ راجے نے ہنمان بینیوال کے گھڑ میں جا کر ان کو دی چھنو تھی ہنمان بینیوال کے بھائی ابھی نارین بینیوال ایم ایل اے کھیم سر سے ہیں جہاں جگہ جگہ ہے واسندرہ راجے کا ہوا سواگت جہاں وہ ایک ہرنال گام گئی جہاں ویر تیجا جی کی جنم اسلی پر جا کر رمن کیا پچھنے تین چار دنوں سے ہنمان بینیوال نے ابھیان چلا رکھا تھا شوشل میڈیا پر پانس سال پہلے گوشنا کی تھی کہ اس ویر تیجا جی کی جنم اسلی پر گیارہ لاکھ روپے بیٹ کریں گی ہنمان بینیوال کا کہنا تھا کہ جب تک واسندرہ راجے گیارہ لاکھ روپے نہ دے جب تک ان کو مندر میں نہ آنے دیا جائے لیکن واسندرہ راجے نے گیارہ لاکھ کی جگہ ایک کس لاکھ روپے بیٹ کی ہے اس کے بعد واسندرہ راجے ویر تیجا جی کی جنم اسلی پر گئی اس کے بعد رات کو تین بجے جیپور پہنچے جہاں پر ان کا بھوے سواغت ہوا سب سے پہلے کے دیجیز مارا دانے تس منٹ اور تین بجا دیں گے آپر لوگ ملتے ہیں تائنک یو بیری مچ آپ لوگ نے ہماری راہ دیکھی اور آپ نے ایک دار سے ہم سب کا سواغت کیا ساتھ میں آپ کے چلنے والے ساتھ میں بہت سارے ہمارے ساتھی جو یہاں ہے ان کو بھی میں بہت بہت دینا چاہوں گی تو کہ آپ لوگوں نے بھی سب سے لیٹ میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آخری والا کہاں ہے آخری والا کسی کو معلوم ہی نہیں پڑا اب میرے کو معلوم ہے کہ میرا گھر اسی رستے میں ہے سو آپ لوگ سے پہلے مجھے ملنے کا یہ موقع مل گیا مجھے بہت اچھا لگا میں آپ کو دنے والا دینا چاہتی ہوں یہ موقع ملے کا مجھے بشناس ہے تو وارڈ نمبر کونسا ہو جاتا ہے کونسا کونسا وارڈ مویر ساتھ چھپن چھو ساتھ موکع ملے گا راجبال جی دیں گے آپ کو ستھر موکع ملے گا موکع ملے گا اور تب تک ساتھ رہنا یاد رکھنا ایسے ہی مر چلے جانا اور جب سمیں آئے گا تو صحیح پر ہی کسی کو معلوم ہی کریں اتنا ہی کہنے کیلئی میں آئی ہوں بر بوٹ کے پہرے ایک تفہہ مجھے میرانیا کی بات کریں کہ همشون باا سرش باا پرتک مدنش با سرش باعد ذریب بارد ist嗎 نمی جانا اب اس غوال Produмو